سبسکرائب کریں صدای حق کشمی نیوز یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تازہ ترین خبروں اور اپٹیرز کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محیمران عباسی آپ دیکھ رہے ہیں ظلم کے حلاف مظلوم کشمیریوں کی آواز صدای حق کشمی نیوز چینل آج میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ آئی سی سی کی طرف سے پاکستان کے گپتان سفراز عمد پر کتنے میچوں کی پابندی آئیت کر دی گئی ہے یہ نسلی تصب کے آلے سے یہ خبر شیئر کرنے سے قبل میں اپنے نائے آلے والے ناظرین سے اگزارش کرتا چلوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو برائ مہربانی ہر خبر سے باہ خبر رہنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری نائے آنے والے خبروں کا نوڈسکوشن ملتا رہے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بولیں آج میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ انٹرنیشنل کرکٹ کانسل آئی سی سی نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان سفراز عمد پر نسلی تصب سے مطلع قانون کی خلاف ورزی پر چ اس فیصلے کی روز سے سفراز عمد جنوبی افریقہ کے خلاف آخری دو ونڈے انٹرنیشنل پہلے دو ٹی ٹی انٹی انٹرنیشنل میچ نہیں کھیل سکیں گے آئی سی سی نے اس فیصلے کا اعلان تو احتوار کو کیا سفراز عمد نے بائیس جنوارے کو پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمنڈ ڈربن میں کھیلے گئے دوسرے ونڈے انٹرنیشنل میچ میں جنوبی افریقی بیسمن انڈی فلک ویو کو حادث کتے اردو میں فکرہ کسا تھا جو آئی سی سی کے نسلی تصب سے متعلق قوانین کے خلاف عرضی کے دمرے میں آتا ہے واضح ہے کہ آئی سی سی نے سن دوہزار بارہ میں نسلی تصب کی حصلہ شکنی کے لیے سخت قوانین مطارف کروائے تھے جس کے مطابق پہلی مطبع نسل پرستان اور رویہ دکھانے والے کرکٹر پر دو سے چار ٹیس یا محدود آورز کے چار سے آٹھ محجو کی پابندی آئد ہوگی جبکہ دوبارہ اس جرم کے اتقاب پر تاہیات پابندی بھی لگ سکتی ہے جبکہ پاکستانی کرکٹ بورڈ نے بھی اس معاملے پر افسوس ظاہر کرتے ہو امید ظاہر کی تھی کہ اس سے سیریز متاثر نہیں ہوگی سفراز احمد نے تیسرے ونڈے سے قبل انڈی فلک ویو سے ملاقات کی تصویر ٹویٹ کی تھی یہ لکھا تھا کہ انہوں نے فلک ویو سے اپنی حرکت پر معافی مانگی جو انہوں نے قبول کر لی سفراز احمد نے یہ بھی لکھا تھا کہ انہوں نے امید ہے کہ جنوبی افریقی عوام بھی ان کی معذرت قبول کر لیں گے دوسری جانب جنوبی افریقی کپتان فاف ڈپلی سی نے تیسرے ونڈے سے قبل کہا تھا وہ اور ان کی ٹیم سفراز احمد کو معاف کر چکی ہے کیونکہ وہ اپنی غلطی پر معذرت کر چکے ہیں جنوبی افریقی کپتان کا یہ بھی کہنا تھا کہ معاملہ ان کے حال سے نکل چکا ہے اب اس بارے میں آئی سی سی فیصلہ کرے گی تو ہم نے یقین ہے کہ سفراز احمد نے جو کچھ کہا اس کا مطلب وہ آرگز نہیں تھا لیکن جب آپ جنوبی افریقی آتے ہیں تو آپ کو نسلی امتیاز سے متعلق گفتگو میں بہت متعدد رہنے کی ضرورت ہوتی ہے